بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرس آپ دیکھ رہے ہیں جیو فڈشاپ ویرس آج آپ کے ساتھ چیئر کریں گے اپنی فوٹو کو ری ٹچ کیسے کر سکتے ہیں اپنے فیس کو ری ٹچ کیسے کر سکتے ہیں اور دو یا تین منٹ میں آپ اپنے فیس کو ری ٹچ کر کے کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں کریٹیو سا لکھ دے سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ آئے گی یہ ہے میرا چینل یوٹوپ پر جیو فوٹوشاپ کے نام سے ٹھیک ہے ویرس اس کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو تو آپ لوگ لائک کر ہی دیں گے تو چلیں پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ دیکھ لیں بی فور اور یہ آفر بی فور اور آفر ٹھیک ہے ویرس اس فوٹو کو ہم یہاں سے کینسل کریں گے اور اس فوٹو بار یہ والا طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے ویرس تو سب سے پہلے جو ویرس آپ نے کرنا ہے آپ اس کے ایک ڈبلیگیٹ کاپی یہاں سے رائٹ کلک کر کے بنا لیں گے اور اس کو رینیم کر لیں گے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے نام لکھ لیں گے اس کا میں لکھ لیتا ہوں لو لو ٹھیک ہے ویرس اور اس کے بعد پھر سے میں ایک یہاں سے ڈبلیگیٹ کاپی بنا لیتا ہوں دو کاپی یہاں پر مجھے چاہیے تو میں اس کو بھی رینیم کر دوں گا اور اس کا نام لکھ لوں گا ہائی ٹھیک ہے ویرس اور پھر میں یہ لو والی لیئر کو سلیکٹ کرتے ہوئے اس کو نیچے لے آتا ہوں اور ہائی کو اوپر لے جاتا ہوں ٹھیک ہے ویرس اور اس لیئر کو سلیکٹ کرتے ہوئے میں یہاں سے جاؤں گا فیلٹر میں ٹھیک ہے فیلٹر میں جانے کے بعد بلر ہے بلر میں جانے کے بعد گازیم بلر ٹھیک ہے اس کو میں دے دوں گا ریڈیس سکس پوائنٹ زیرو کا ٹھیک ہے ویرس آپ اپنی فوٹو کے حساب سے دے سکتے ہیں تو میں کچھ اتنا سا دے لیتا ہوں فوٹو کے حساب سے ٹھیک ہے ویرس سکس پوائنٹ زیرو ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو اوکی کر دوں گا اور پھر سے میں یہ والی ہائی والی لیئر جو ہے اس کو سلیکٹ کر کے میں جاؤں گا ایمج میں ٹھیک ہے ایمج میں جانے کے بعد یہ نیچے آ جائیں گے آپ اپلائی ایمج ٹھیک ہے اس کو آپ یہاں سے کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پینل اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر لیئر میں ہے مائیگریٹ تو اس کو ہم یہاں سے چینج کر کے رکھیں گے لو ٹھیک ہے ویرس اپوزیٹ رکھیں گے آئی کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے تو یہاں پر ہم اس کو کریں گے لو اور اس کے بعد یہاں پر بلینڈنگ موڈ ہے تو بلینڈنگ موڈ نارمل ہے اس کا تو ہم یہاں سے اس کو چینج کر کے رکھیں گے سبٹریکٹ ٹھیک ہے ویرس اس کو آپ سبٹریکٹ رکھیں گے اور سکیل ٹو کا رکھیں گے اور آف سیٹ جو ہے آپ اس کی ون پوائنٹ ایٹ نائن وغیرہ آپ اس کو رکھتے ہیں ٹھیک ہے ایک سو پچیس سے ایک سو تیس تک ٹھیک ہے ویرس سکیل اس کی ٹو ہی رکھیں گے اور اس کو ہم کر دیں گے اوکے ٹھیک ہے ویرس یہاں پر ہمارا کام ختم ہوا اس کے بعد یہ بلینڈنگ موڈ ہے اس کا ٹھیک ہے ہائی کا تو اس کو ہم یہاں سے چینج کر کے رکھیں گے لائنر لائٹ ٹھیک ہے تو یہ بیفور اینڈ آفٹر ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا کام ہو چکا اس کے بعد ویرس اگلا جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہم کریں گے یہاں سے لو کو فلیکٹ اور یہاں پر رائٹ کلک کر کے ہم یہاں سے اس کو کر دیں گے کنوولٹ سمارٹ اپجیکٹ ٹھیک ہے ویرس اور اس کے بعد ہم جائیں گے یہاں سے پھر سے فلٹر میں اور پھریٹر میں جانے کے بعد بلر اور پھر سے ہم گازم بلر میں ٹھیک ہے اور اب کی بار آپ اس کا ریدیت جو ہے وہ بڑھا کے چیک کر لیں اپنی فوٹو کے حساب سے جتنا آپ کو لگے اچھا آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں کچھ کر لیتا ہوں اس کا میں کر لوں گا چلیں جی میں کر لیتا ہوں اس کا ٹھیک ہے اس کو اکے کر دوں گا اور اس کے بعد میں یہ ہمارے پاس سمارٹ فلٹر جو ہے اس کو کلک کروں گا اور پھر سے جاؤں گا میں ایمج میں ایمج میں جانے کے بعد اجسٹمنٹ اور جسٹمنٹ میں جانے کے بعد انوارٹ کنٹرول آئی کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویرس اور اس کے بعد سیمپلی ہم اس کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ہم رکھیں گے فور گرانڈ کلر وائٹ اور برش ٹول کو آپ کی بورڈ سے بھی پریس کر کے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں نہیں تو یہاں سے آپ سلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ سیٹی ہنڈرڈ اور فلو بھی ہنڈرڈ رکھیں گے ٹھیک ہے ویرس اور سیمپلی اپنے فیس پر جس جگہ کو آپ نے ریٹرچ کرنا ہے وہاں پر برش کو ایسے آپ چلائیں گے ٹھیک ہے ویرس تو یہ آپ کا سموت ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ طریقہ بیس وبردست طریقہ ہے جس سے آپ اپنے چہرے کو دو منٹ یا تین منٹ میں ریٹرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی فوٹو پہ جو داگ دبے ہیں وہ آپ کے دور ہو جائیں گے ٹھیک ہے ویرس ایسے کر کے جہاں پر برش کا سائز آپ کو لگے زیادہ ہے تو وہاں سے آپ کم کر لیجئے گا ایریے کے حساب سے آپ کریں گے ٹھیک ہے ویرس تو ویرس آپ بھی ایسے کر لیں گے جیسے میں کر رہا ہوں تو آپ کی فوٹو بھی ایسے ہی سموت ہو جائے گی اس کی ایڈیٹنگ بھی ایسی ہو جائے گی ٹھیک ہے ویرس اور آپ کی فوٹو کریئیٹب سا لکھ دے گی ٹھیک ہے ویرس تو اس میں زیادہ منت کرنے والی بات نہیں ہے جلدی سے یہ کام ہو جانے والا ہے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس لیے یہ ویڈیو تھوڑی لمبی بن گئی ہے آپ کو اگر میں ڈریکٹ پلی کرتا تو اس میں تین منٹ ہی لگتے تین یا چار منٹ ٹھیک ہے ویرس تو یہ زیادہ ٹائم نہیں کوئی اتنا اور یہاں سے بھی میں کر لوں گا ٹھیک ہے ویرس برش کا سائد چھوٹا کر کے ہم یہاں سے بھی کر لیں گے جو جو ایریا آپ نے سموت بنانا ہے اس کو ری ٹچ کرنا ہے وہ آپ یہاں سے کر لیں گے میں برش کا سائد بڑھا کر کے یہاں سے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ویرس ایریا کے ساتھ آپ برش کا سائد کمیاں زیادہ کرتے رہیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا سب ہی فیف جو ہے ری ٹچ ہو ہو چکا ہے سموت ہو چکا ہے ٹھیک ہے ویرس جیسے ویڈیو بناتا ہوں ویسی اپلوڈ کر دیتا ہوں میں ایڈٹ نہیں کرتا ویڈیو کو اس میں کوئی گلتی ہو جائے تو اس کے لیے معذرت ویرس گلتی مزید یعنی لفظ کی ادائیگی کو گلت ہو جاتی ہے جلدی میں بولنے کی وجہ تھے ٹھیک ہے ویرس تو یہ دیکھ لیں میں چیک کرواتا ہوں آپ کو یہ بیفور اینڈ یہ آفٹر بیفور اینڈ آفٹر مزید بھی اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ٹیکچر وغیرہ پھر سے لانا چاہتے ہیں فوٹو میں ٹیکچر تو مزید اس میں ہے ڈوٹیل اس میں چیرے کی ساری باقی ہے لیکن پھر بھی آپ کسا طریقہ شیئر کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کا یہاں سے ہم ڈبلیگٹ لیئر بنائیں گے ٹیک ہے ویرس یہاں سے ہم پھر سے ڈبلیگٹ کپی اور اس کا نام میں رکھوں گا فیس ٹھیک ہے اپنی مرضی سے آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم لے جائیں گے ہائی کے اوپر ٹھیک ہے ویرس ہائی کے اوپر لے جائیں گے اور پھر سے ہم یہاں پر ایمج میں جائیں گے ٹیک ہے ویرس میں نے باہر میں آجیں جسمنٹ ہے اور جسمنٹ میں آنے کے بعد ڈیس سیچوریٹر ٹھیک ہے اس کو ہم بلیک کریں گے ٹھیک ہے تو یہ میں نے بلیک کر دی اور پھرتے میں جاؤں گا فیلٹر میں فیلٹر میں جانے کے بعد ادر میں اور ادر میں جانے کے بعد ہائی پاس ہائی پاس میں اس کو دوں گا ہائی پاس اس لیے دیتے ہیں کہ تو ہمارے چرے کا ٹیکچر وغیرہ جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے یہاں پھر اس پر شارپنس جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے اس کی چمک واپس آ جاتی ہے 1.5 کا میں دے لیتا ہوں ٹھیک ہے ویرس اس کے بعد یہاں سے اس کا مہمور بلینڈنگ مور جو ہے پھر سے میں راک لوں گا لائنر لائٹ ٹھیک ہے ویرس تو یہ دیکھیں اس پر یہ والی چمک آ چکی ہے افیکٹ آ چکا ہے یہ والا دیکھیں ٹھیک ہے میں زوم کر کے آپ کو چیک کر دوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ویرس تو اس کے بعد ویرس آپ نے جو کرنا ہے آپ یہاں پر جائیں گے لیئر پینل میں یہاں پر مینیو بار میں اور یہاں پر جانے کے بعد لیئر مارکس ہے اور لیئر مارکس میں جانے کے بعد اس پر ہائٹ ڈال دیں گے ٹھیک ہے ہائٹ آل ٹھیک تو یہ یہاں سے گیب ہو جائے گا یہ دیکھیں اب اس پر افیکٹ نہیں ہے تو اپنی مرضی سے آپ اس مارکس کا استعمال کرتے ہوئے بریش ٹور کو سلیکٹ کر لیں گے اور جہاں پر آپ اس کو چمک یا اس کا ٹیکچر وغیرہ واپس لانا چاہتے ہیں وہاں پر ایسے بریش کو آپ چلائیں گے تو اس کا ٹیکچر وغیرہ جو ہے وہ واپس شارپنس اس کی واپس آ جائے گی ٹھیک ہے ویرس تو جو جو ایریا آپ نے چمک والا بنا رہا ہے وہاں پر آپ اس کو چلا کے بریش کو ایسے وہاں سے پھر سے آپ ٹیکچر وغیرہ اس کی شارپنس وغیرہ جو ہے واپس لا سکتے ہیں ٹھیک ہے ویرس تو یہ دیکھیں بی فور اینڈ آفٹر اس کے بعد اس کی آپ کم کر لیں گے اگر آپ کو زیادہ لگ رہی ہے شائنی وغیرہ چمک بغیرہ تو اس کو آپ کم کر لیں گے اپنی فوٹو کے حسابتے ٹھیک ہے میں اس کو بیس رکھ لیتا ہوں یہ ٹھیک ہے مجھے اپنی فوٹو کے حسابتے یہ دیکھ لیں آپ بی فور اینڈ آفٹر اس کے بعد اگر آپ کی فوٹو میں برائیڈنیس بغیرہ آجسٹ ہے یعنی اس کا برائیڈنیس بغیرہ ٹھیک ہے تو اوکے نہیں تو آپ یہاں پر پھرتے جائیں گے نیو آجسمنٹ لیئر میں اور یہاں سے لے لیں گے برائیڈنیس کنٹرانس ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کی برائیڈنیس اگر آپ کی کم ہے تو یہاں پر فائیڈ اور میں یہاں پر اپنی فوٹو کے حسابتے کنٹرانس فائیڈ ٹھیک ہے اور اس کو میں کر دوں گا اوکے تو یہ دیکھیں بی فور اینڈ آفٹر تھوڑی سی ہماری فوٹو میں برائیڈنیس بغیرہ جو ہے زیادہ ہو چکی ہے لائٹ اس کی آجسٹمنٹ ہو چکی ہے تو اس کا میں گروپ کر لوں گا اور آپ کو آفٹر اینڈ بی فور یہ دیکھ لیں بی فور اینڈ آفٹر یہ ری ٹچنگ کرنے سے پہلے چیرہ تھا ہمارے پاس اور ری ٹچ کیا جو ہم نے وہ یہ والا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا طریقہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے دو یا تین مین پر اپنی فوٹو کو آپ سموت بنا سکتے ہیں اس کو ری ٹچ کر کے خوبصورت کریئیٹ اپسا لکھ دے سکتے ہیں تو بی فور اینڈ آفٹر وڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو وڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی وڈیو کا نوٹ کیویشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو نیکس وڈیو تک کے لیے اللہ حافظ